تو جبرئی کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے وہ آسمان پہ تشریف لے گئے ورنہ یہ چاندارے زمین پہ اتر گئے ہوتے ہیں بہت عقیدت سے بیٹھے ہوئے ہیں اب ہم حضور نقیب الولیاء کی قدموں کا بوسہ لینے جا رہے ہیں میں حضرت قارین نورالہودہ صاحب اور آپ کی جو بچے ہیں مدرسے کے طلمہ ہیں جو گاؤں کے بچے ہیں جو میں ان کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ ان بزرگوں کے صدقی ان کی محنتیں قبول کرے آمین سبحان اللہ محبت سے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ان تمام طرح باپ کی جانب سے اپنی محبتیں نظر کر دوں کہ فاطمہ زہرہ کی پیاری یہ قلی لگتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ زہرہ کی پیاری یہ قلی لگتے ہیں باپ ہیں جن کے ولی بیٹے ولی لگتے ہیں ان کو اب شجرہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے یہ تو چہرہی سے فرزند علی لگتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ سب کا ہاتھ اڑ جاتا ہوتا ہے اور شہزادہ حضور نبیل مللک مفکر قوم مددد قوم عبرو اہل سنت ناشر مسلک علی حضرت مسلح قوم مبلغ قوم اولاد غوث عاظم بگر گوشہ مولائی کائنات حضرت علمہ الحاج الشاہ پیر طریقت تبر شریعت رازدار حقیقت علمہ ڈاکٹر سیدناہید حیدر القادری صاحب صاحب صلی اللہ زیب سجادہ خانقہِ علیہ حیدریہ حسنپورہ شریف کا محبت بھرے انداز میں ہم استقبال کرے کے اپنی محبتیں آپ کے قدموں میں نشاور کریں ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ سب لوگ نعرہ لگا لیجئے نعرہِ تکبیر کچھ ہمارے لوگوں کا ہاتھ نیچے ہے رب کے انمول سی دولت ہے نبیلِ ملت حیدری باگ کی زینت ہے نبیلِ ملت جن کی پالکی اٹھا لیتے ہیں بریلی کی رضا ہاں اسی نسل کے حضرت ہے نبیلِ ملت یہ یاد رہے ہیں اور سب کا ہاتھ اٹھے آخر میں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر عباد رہے ہیں شاد رہے ہیں نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت خان قاہِ حیدری فیضانِ حضور نبیلِ ملت فیضانِ حضور نقیبُ الاؤلیاء جامعہ نبیلی مدینة الولوم تم ان کے شجرے کے بارے میں پوچھتے ہو جناب انہی کا شجرہ رسولِ خدا سے ملتا ہے جو ان کو اپنے قاندھے پہ بٹھا کے رکھتا ہے اسی کا سلسلہ احمد رضا سے ملتا ہے محمد مصطفیٰ انظور لینا شہِ حردوسرا انظور لینا مثالِ طائرِ ان کا چرائی تورا یا بم پجھا انظور لینا غلامہ در بحقِ شاہِ مردان مرادِ دین و دنیا ما روا کن وصل اللہ تعالی لَا قَرِ خَلْقِهِ دُورِ ارشِهِ سیدنا محمدٍ وَالِهِ وَبَارِكُ مُسَلِّمْ بِحَقِ لا الہِ لِلَّهِ مُحَمَّسُ اللَّهِ الْحَمْدُ لِللَّهِ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالِبِينَ وَالْآقِبَةُ وَلِلْهُ التَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الْتَّيَّبِينَ طاہرین و صحبہ الاجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم و الفرقان المجید فعوذ باللہ من الشیطان اللعین و الوجین بفضل بسم اللہ وحمن وقیم یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا صدق اللہ علیہ و لعظیم وبلغنا رسولہن بالکریم ونغنو علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین و الحمدللہ رب العالمین خبیبی یا رسول اللہ تمہارے محسے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی خبیبی یا رسول اللہ تمہارے محسے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تمہارے ایک اشارے پہ سب کی نجات ہو کے رہی یا رسول اللہ تمہارے محسے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تمہارے ایک اشارے پہ سب کی نجات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا کہ دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا کہ دن ہے تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی علماء ملت اسلامیہ حاضرین بغم سامین جلسہ ناظرین کرام آپ سر شام سے اب تک محفل نور میں تشریف فرما ہے مدرسہ نبیلیہ مدینہ العلوم کے ہونہار تعلیم علموں نے اور محلے کے نوجوانوں نے اس بزم کا انقاد کیا رب قدر کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ خالق کائنات پروردگارِ عالم جن بچوں نے اس بزم کا انقاد کیا سجایا ہے اللہ ان کی زندگی کو سجا دے اللہ انہیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے انہیں عالمِ بعمل بنائے حافظِ قرآن بنائے اور نوجوانوں نے اس بزم کو سجایا اللہ ان کی پیشانیوں کو سجدوں سے سجا دے ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے آفاتردی سماوی سے سب کو محفوظ و بامون رکھیں ہمارے علمائے کرام آتے رہے پیغام پہنچاتے رہے تھوڑا وقت آپ ساتھ دے دیں تو رشاہ اللہ میں بھی آیتِ مطلوع پر روشنی ڈال کر آپ کے درمیان سے مزر جاؤں آئیے آیتِ مطلوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بار خلوص و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے زمانے کی آقا کی بارگاہ میں درودِ پاک پیش کریں پڑی اللہ مسلی علیہ سیدنا و شفیرنا حبیبنا نبینا مولانا محمد نبیل میں واری و باری و سلیم صلو علیہ السلام علی کے رسول اللہ صلو علیہ السلام علی کے آفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتِ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خالیق نے کائنات قرآنِ مقدس بنشاد فرماتا جس کا مطلب مقصد مقصد یہ ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ ایمان لانے سے مراد کیا ہے کیا ہم ہر روز تجدید ایمان کریں یا ہر روز نئے طریقے سے مسلمان بنیں مفسرینِ کرام رشاد فرماتے ہیں کہ آمینو کم مقصد یہ نہیں کہ ہم ہر روز تجدید ایمان کریں بلکہ وہ لوگ جو ایمان لاتھکے ہو اپنے ایمان کو مستاقم برمضبوط کر لو اپنے ایمان میں پائداری لاؤ اپنے ایمان کو ٹھوز کر لو اس استاقامی ایمانیہ کی دعوت خالقی کائنات ہمیں قرآنِ مقدس میں دے رہا ہے مسلمانوں ہمیں اس استاقامی ایمانیہ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب وہ پائداری ہمارے اندر آ گئی تو ہم بوریے پر بیٹھ کر دنوں پر حکومت کرنے لگے تھے جب ہمارے اندر وہ پائداری آ گئی ہم تنہا ہو کر ہزاروں پر بھاری ہوتے نظر آ رہے تھے ہم جہاں جا رہے تھے ہماری کامیابی کے خدبہ پڑھا جا رہا تھا ہمارے نام سے سارے زمانے میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا پوری دنیا والے ہم سے کافتے اور لرستے ہوئے نظر آ رہے تھے کون سی طاقت تھی وجہ کیا تھی کہ ہم پوری دنیا ہمارے نام سے لرستے اور کافتے ہوئے نظر آ رہی تھی مسلمانوں ہمارے ہاتھ دو عظیب ہتھیار آ گیا تھا ایک اللہ کا قوف و دوسرا رسول کی محبت جب تک ہم اس پر قابض رہے کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں تھی جو ہماری نگاہوں سے نگاہیں ملالے ہم جہاں جا رہے تھے ہماری کامیابی کے خدبہ پڑھا جا رہا تھا ہم مطیع مصطفیٰ بن کر اپنے زندگی کے لمحات کو گزار رہے تھے رسول کی حیات کو اپنے لیے مشل را اور چراغِ ہدایت بنا ہوئے تھے رسول نے جو سبق ہمیں پڑھایا تھا رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو سارا زمانہ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا تھا لیکن مسلمانوں آج ساری دولت ہمارے پاس ہے زمین بھی ہے جائیدات بھی ہے ایرکنیشن کے مکانات بھی ہیں سواریاں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ہمارا سکون لٹ گیا ہے اتمنان غارت ہو گیا ہے سکون ختم ہو گیا ہے قرآن اعلان کرے انتم العالونائم کنتم مومنین کامیابی مومن کے لیے ہے کامرانی مومن کے لیے ہے سر بلندی مومن کے لیے ہے سرخروی مومن کے لیے ہے لیکن مسلمانوں دنیا کا کوئی مرد مومن یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کم اتمنان و سکون کی زندگی اوزار کریں کبھی غور کیا کبھی سوچا کہ قرآن جس کی کامیابی کا خدمہ پڑھے قرآن جس کی کامیابی کا اعلان کرے وہ قوم اپنے آپ کو پریشان بتائے وجہ کیا ہے سلمانوں رب نے فرمایا کامیابی مومن کے لیے ہے کامرانی مومن کے لیے ہے اور میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں پوری دنیا کا مرد مومن کو پریشان وجہ کیا ہے مجھے کسی اور سے شکایت نہیں ہے شکایت ہو تو کل میں تیبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں سے شکایت ہے آج بھی ہو جو براہیم سائیما پیدا آ کر سکتی ہے انداز گرستہ پیدا آج بھی اپنے اندر ہم شان مومنیت پیدا کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا پر پھر ہم شاتے ہوئے نظر نہیں آئے مسلمانوں ضرورت یہ ہے قرآن کہے کامیابی مومن کے لیے قرآن کہے سرملندی مومن کے لیے قرآن کہے سرکروی مومن کے لیے اور مومنوں سے پوچھا جائے تو مومن اپنی بے کسی کا راگلہ پہ مومن اپنے آپ کو پریشان بتائے وجہ کیا ہے مسلمانوں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ شان مومنیت پیدا کرنے کہ جب وہ شان مومنیت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو کامیاب و کامران قوم بن کر ہم دلیا پر شاتے ہوئے نہیں گرائیں گے قرآن نے اعلان کیا کہ اے ایمان والوں اپنی ایمان کو مستحقم اور مضبوط کر لو ہمیں کس استقامی ایمانیہ کی دعوت خالی صحیح قائدات قرآن میں دے رہا ہمیں اس استقامی ایمانیہ کی دعوت دی جا رہی ہے جو صحابہ کے اندر تھا صحابیہ کے اندر تھا تابعین کے اندر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے بیٹے حضرت ابراہیم کا اندر تھا افہام و تفہیم کے لئے ایک واقعہ گوشے گزار کر دو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کس استقامی ایمانیہ کی دعوت دی جانے ہیں ایمان والوں اپنی ایمان کو مستحقم اور مضبوط کر لو اپنی ایمان میں پائداری لا اپنی ایمان کو ٹھوز کر لو تو آئیے افہام و تفہیم کے لئے ایک واقعہ گوشے گزار کر دو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے بیٹے حضرت ابراہیم کے اندرکال ہو گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر آتی ہیں حرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میرے بیٹے نے مجھے داغیں مفارقت دے دیا سرکار رب قدیر نے آپ کو یہ طاقت تصورف عطا کیا ہے یہ پاور دیا ہے آپ چاہیں تو میرے بیٹے کو دکھلا سکتے ہیں کہ جنت کے کس آلہ مقام میں میرا بیٹا پائز ہے میرے آقا میرا بیٹا مجھے دکھلا دیا جائے اللہ کے رسول خاموش ہے پھر سرکار جب حجر میں تشفلاتے حضرت ماریہ بارگاہ مصطفیٰ محرز کرتی ہیں اللہ کے رسول میرے بیٹے نے مجھے داغیں مفارقت دے دیا ہے سرکار میں اپنے لال کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے میرا بیٹا دے کھلا دیا جائے اللہ کے رسول خاموش ہے ایک دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی قبرستان جنت البقی سے تشفلاتے ہیں حجر مقدسہ میں داخل ہوئے پردہ رسالت کو ہٹایا آواز لگایا ماریہ کہاں ہو ماریہ سنو تو سہی ماریہ میرے قریب آؤ اللہ کے رسول نے جب حضرت ماریہ کو طلب کیا حضرت ماریہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر آتی ہیں ارز کرتی ہیں سرکار آپ نے قادمہ کو طلب کیا کہاں ماریہ کئی دن سے تُو کچھ کہنا چاہتی تھی کئی دن سے تُو کچھ عرض کر رہی تھی کہاں یا رسول اللہ بیٹے کی غم نے مجھے نڈھال کر دیا ہے میرے آقا میرے آغوش کا لال مجھ سے جدہ ہو گیا ہے سرکار رب قدیر نے آپ کو یہ طاقت تصرف اتا کیا ہے یہ پاور فٹر نہیں دیا ہے کہ آپ چاہیں تو میرے بیٹے کو دکھلا سکتے کہ میرا بیٹا جنت کے کس عالی مقام میں فائز ہے میرے آقا میرے لال کو دکھلا دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماریہ تو اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے حضرت ماریہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں کاثن زمین سے آسمان تک کے حجابات ہٹا دی گئے ہیں تمام پردے کو اٹھا دیا گیا ہے تیرا بیٹا جنت کے عالی سے عالی مقام میں فائز ہے پھرے اپنی آگوش میں لیے جنتی لوریاں دے رہی ہیں تو اپنے لال کو دیکھنا چاہتی ہے تو آسمان دنیا کی طرف نگاہ اٹھا اور دیکھ تیرا بیٹا تیری نگاہوں کے سامنے ہے نوجوانوں جب اللہ کے رسول نے فرمایا ماریہ دیکھ تیرا بیٹا جنت کے عالی سے عالی مقام میں فائز ہے تیری نگاہوں کے سامنے ہے زمین سے لے کر آسمان تک کے تمام حجابات ہٹا دیے گئے ہیں اب تیرا بیٹا تیری نگاہوں کے سامنے ہے تو نگاہ اٹھا اپنے بیٹے کو دیکھ لے اتنا کہنا تھا حضرت ماریہ جو کئی دن سے اپنے لال کو دیکھنے کیلئے بے چین تھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کی خاطر تڑپ رہی تھی آسمان دنیا کی طرف نگاہ نہیں اٹھا رہی ہیں بلکہ قدم نازم مصطفیٰ کی طرف نگاہ جھکا لیتی ہیں ارز کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا سرکار میں نے اپنے لال کو دیکھ لیا اللہ کے رسول نے فرمایا ماریہ تو نے آسمان دنیا کی طرف نگاہ اٹھائی بھی نہیں بیٹے کو دیکھ کہا سے لیا حضرت ماریہ نے ارز کیا میرے مصطفیٰ جب آپ نے کہہ دیا تو اب مشاہدے کی ضرورتی باقی نہیں نعرے تکبیل نعرے رشاوات نعرے رشاوات خان کا ہے جریہ خان کا ہے جریہ نعرے تکبیل اے پیارے مصطفیٰ جب آپ نے فرما دیا کہ تیرہ بیٹا جنت کی عالی سے عالی مقام میں فائز ہے پھرے آگوش میں لیے جنتی لوریاں دے رہی ہیں تو میرے آقا مشاہدے کی ضرورت باقی نہیں رہی پوری دنیا والے مل کر غلط دیکھ سکتے ہیں آمنہ کے لال کی نگاہ خطا نہیں کر سکتی میرے مصطفیٰ غلط بول ہی نہیں سکتے ایمان والو اپنے ایمان کو مستقمر بضبوط کرلو اپنے ایمان میں پائداری لاؤ اپنے ایمان کو ٹھوز کرلو اللہ کے رسول نے فرمایا ماریا دیکھ لو بہت بیچائن تھی اپنے لال کو دیکھنے کے لئے اب جب تیرا بیٹا تیرے نگاہوں کہ سامنے ہے تو دیکھتیر کیوں نہیں ماریا نے کہا میرے مصطفیٰ دیکھنے کی ضرورت اس وقت ہوتی جب مجھے یقین نہیں ہوتا آپ نے کہہ دیا میں نے دیکھ لیا اور اللہ کے رسول اگر حکم کی تعمیل میں دیکھ رہی ہوں تو کل دنیا والے مجھ پر اعتراض کریں گے ماریا کو رسول کی بات پر بھروسہ نہیں تھا تب ہی تو ماریا نے مشاہدہ کیا تھا تب ہی تو ماریا نے دیکھا تھا میرے مصطفیٰ آپ دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اسی استقامی ایمانیہ کی دعوت خالق کائنات ہمیں قرآن مقدس میں دے رہا ہے اے ایمان والو اپنے ایمان کو مستقم اور مضبوط کر لو یا یوہلزینہ آمنو آمنو اے ایمان والو اپنے ایمان میں پائداری لاؤو اپنے ایمان کو تھوز کر لو اسی استقامی ایمانیہ کی دعوت خالق کائنات ہمیں قرآن مقدس میں دے رہا ہے صحابی کی حالت یہ تھی صحابی کی حالت یہ تھی آئیے حضرت ابو دردہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اس تاکامی ایمانیہ کی بات آگئی ہے حضرت ابو دردہ ہیں صبح محلے کی مسجد میں نماز صبح ادا کر رہے ہیں نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد ہنگامہ ہوا شور برپا ہوا محلے سے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے آواز لگایا مسجد میں کوئی ہے چلے محلے میں آگ لگی ہے پورا محلہ جل رہا ہے جیسے خبر ملی سارے لوگ فرائض سے فارغ ہو چکے تھے ذکر و عذکار میں لگے ہوئے تھے تسبیح پڑھ رہے تھے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کوئی اوراد وزائف میں مشغول تھا جیسے خبر ملتی ہے پوری مسجد خالی ہو گئی سارے کے سارے چلے گئے تاریخ کے باب میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو مسجد کے گوشے میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے آنے والے آئے چلے گئے محلے پر آگ پہ قابض ہو رہے ہیں پانی سے بجھایا جا رہا ہے اتنے میں پھر ایک جماعت آتی ہے آنے کے بعد مسجد میں داخل ہوئی آواز لگاتی ہے مسجد میں کوئی ہے دیکھنے والوں نے دیکھا پوری مسجد خالی گوشے میں کہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہے قریب جاتے ہیں جانے کے بعد کہا کون ہو سر حضرت ابوہر عبدردہ نے سر کو اوپر اٹھایا جیسے ہی سر کو اوپر اٹھاتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے یہ تو حضرت ابوہر دردہ ہیں لوگوں نے کہا سرکار آپ یہاں بیٹھے ہیں حضور آپ ہی کے محلے میں آگ لگی ہے پورا محلہ جل رہا ہے آپ کے آگے والا مکان جل گیا پیچھے والا مکان جل گیا حضور دائنے والا مکان جل رہا ہے بائیں والا مکان جل رہا ہے آپ کے مکان سے شولے اُبل رہے ہیں سرکار چلا جائے بچے چیخ رہے ہیں عورتیں فریاد کر رہی ہیں اور عورتیں فریاد کر رہی ہیں حضرت ابوہر دردہ نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اٹھانے کے بعد مسکراتے ہوئے فرمایا اے لوگوں تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو میں پوچھتا ہوئے نوجوانوں کیسا باپ تھا کہ جانے والوں نے بتایا کہ بچے جل رہے ہیں لیکن وہ کیسا باپ تھا جو اتمنان و سکون سے قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے آنے والے آئے ہیں عورتیں چیخ رہی ہیں عورتیں فریاد کر رہی ہیں کیسا شوہر تھا کہ بیوی کی جلنے کی خبر ملی ہے اور شوہر قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے کیسا بیٹا ہے کہ ماں کے جلنے کی خبر مل رہی ہے اور بیٹا اتمنان و سکون سے بیٹا ہوا ہے جبکہ علماء کی جماعت موجود ہے پوچھا جائے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اگر حالت نماز میں ہو کوئی اندھا کوئے کی طرف جا رہا ہے گرنے کا خدشہ ہو تو تم نماز چھوڑ دو اسے گرنے سے بچا لو لیکن یہ تو نوافل قرآن کی تلاوت میں لگے تھے چھوڑ کر جا سکتے تھے آخر اتنے اتمنانوں سکون سے نوجوانوں بیٹھے کے ہوتے وجہ کیا تھی جو بچوں کے جلنے کی خبر مل نہیں ہے گھر میں آگ لگی ہے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں آخر وجہ کیا ہے روز کے معمول کے مطابق حضرت ابو دردہ جب ذکر و عذکار سفارد ہوئے اور آدو وظائف سفارد ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے ہیں جیسے ہی باہر تشریف لائے پورے محلے میں ہو کا عالم ہے چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا ہے بڑھتے جا رہے ہیں جیسے حضرت ابو دردہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں کچھ لوگوں کی نگاہ حضرت ابو دردہ پر پڑی وہ لوگ دوڑے ہوئے حضرت ابو دردہ کی بارگاہ میں آئے کسی نے کہا حضور غصب ہو گیا ہم لوگ آئے بھی تو آ کر وہ کام نہ کر سکے جو آپ نے بیٹھے بیٹھے کر دیا ہے حضور ہم لوگ آ کر بھی وہ کام نہ کر سکے جو آپ نے بیٹھے بیٹھے کر دیا ہے کہا خیریت تو ہے کسی نے کہا سرکار میری بکریاں جل گئیں کسی نے کہا حضور میرا بچہ جل گیا کسی نے کہا حضور ہم برباد ہو گئے پورا مکان جل گیا ہے کہاں سے لیکن سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پورا محلہ جل گیا اور پورے محلے میں اگر کسی کا مکان بچا ہے تو وہ آپ ہی کا مکان ہے آپ کے مکان کے خلال بھی نہیں جلا میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے مکان شولے اُبل رہے ہیں لیکن آگ پر جب ہم لوگ قابض ہو گئے آگ بچھا دی گئی تو پورے محلے میں آپ ہی کا مکان ہے کہ آپ کے مکان کا ایک خلال بھی نہیں جلا ہے آج کا ہمارا نوجوان ہوتا تو کہتا جانتے ہو حضرت ابو دردہ نے امریکہ سے کیمیکل مگایا ہوگا یا تو یہ جاپان کا کوئی ایسا کیمیکل استعمال کیے ہوں گے کہ جو آگ پروف ہوگا اے نوجوانوں حضرت ابو دردہ نے جواب دیا اے لوگو نہ امریکہ کے باپ سے طلب کیا ہے نہ یہ کیمیکل جاپان کے دادا سے حاصل کیا ہے بلکہ یہ کیمیکل میں نے بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل کیا تھا آمنہ کے لال کے دربار سے حاصل کیا تھا ایک دن اللہ کے رسول کی رحمت جوش میں ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں ایک کلمہ کے پڑھنے والوں سنو جب اپنے گھر سے نکلا کرو تو یہ دعا پڑھ کر نکلا کرو جب تک تم اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے رب قدیر ملائے اللہ کے فرشتوں کے ذریعے تمہارے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا تمہارے مالوں متا کی بھی حفاظت فرمائے گا تمہارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا لہذا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب تک جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں اس دعا کو پڑھ کر نکلتا ہوں تمہاری نگاہیں خطا کر سکتی ہیں آمنہ کے لال کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آج میں جب مسجد آ رہا تھا میں نے اس دعا کو پہلی تھی میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ تمہارے نگاہوں کی غلطی ہے میرے گھر میں آگ لگ ہی نہیں سکتی نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنید ملاد النبی مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور نبی لے ملت فیضانِ حضور نقیب الاولیاء جامعہ نبیلیہ مدینہ العلوم حیدری دولہ حیدری دولہ حیدری دولہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد نبیل امیہ وآلہ 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 وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردہ نے فرمایا یہ لوگو ارے جب میں دعا کو گھر سے پڑھ کر نکل جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اس دعا کو پڑھ کر نکلتا ہوں میرا ایمان بولا ہے تمہارے نگاہوں کی خطا ہو سکتی ہے تمہاری نگاہیں غلط دیکھ سکتی ہیں آمنہ کے لال کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا تم چیخ رہے تھے تمہارے گھر میں عورتیں چیخ رہی ہیں تمہارا گھل جل رہا ہے میرا ایمان کہہ رہا تھا میرے گھر میں آگ لگی نہیں سکتی ہے اے ایمان والو اپنے ایمان کو مستقم اور مضبوط کر لو اپنے ایمان میں پائداری لاؤ اپنے ایمان کو ٹھوز کر لو نوجوانوں جب تک ہمارا ایمان مستقم اور مضبوط رہا ہمارے ایمان کے اندر یہی پائداری رہی ہم دنیا کے ہر خطے میں کامیاب و کامران قوم بن کر چمکتے اور دمکتے نظر آ رہے تھے ہم نے جہاں بھی اللہ کی رحمت کو آواز دیا اللہ کی مدد ہمارے شامل حال کی ہم نے دریاؤں میں آواز دیا وہاں اللہ کی مدد پہنچی جنگلوں میں پکارا وہاں اللہ کی مدد نے ہماری رہنمائی کی سہراؤں میں آواز دیا وہاں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوئی بیابانوں میں پکارا وہاں اللہ کی مدد ہمارے لئے پہنچی آج مسجد کے محرابوں میں ہم چیخ رہے ہیں ہم پر کرم نہیں کیا جا رہا ہے ہم فریاد کر رہے ہیں ہم پر نوازشیں نہیں ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے کبھی سوچا کبھی غور کیا کہ پوری دنیا میں ہم ہی پریشان کیوں ہیں مسلمانو وجہ صرف یہ ہے کہ انتم العالون انکنتو مومنین کامیابی مومن کے لیے کامرانی مومن کے لیے تو کس مومن کے لیے جو صبح سے شام تک دھائی کلو گوشت کر لے ذراعتِ گرامی جس نے اپنے ایمان کو مستقم برمضبوط کر لیا یا یوہ اللہ زین آمنو آمنو اے ایمان والو اپنے ایمان کو مستقم برمضبوط کر لو اپنے ایمان میں پائے داری لاؤ اپنے ایمان کو ٹھوز کر لو لہٰذا جب تک ہمارا ایمان مستقم برمضبوط نہیں ہوگا ہماری کوئی ہی طاقت ہمیں مل ہی نہیں سکتی جیازہ نوجوانوں ضرورت ہی ہے کہ اپنی عملی زندگی کو ہم شاندار بنانے کی کوشت کریں ہم اپنے کیریکٹر کو صدھار لیں اپنے کردار کو اچھا کر لیں رسول کی حیات کو اپنے لئے مشل راہ اور چراغِ ہدایت بنائیں اللہ کی رسول کے فرمان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں اس لئے رب نے فرمایا جب تک اللہ اس کے رسول کے اطاعت نہیں کرتے رحم و کرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن مسلمانوں آج ہماری بدنصیبی ہے ساری دولت ہمارے ہاتھ آگئی ہے لیکن ہمارا کردار خراب ہو گیا کیریکٹر خراب ہو گیا اخلاق کے میدان میں ہم مسلمان سب سے پیچھے ہو گئے اسلام اگر پھیلا ہے یہ رسول کا اخلاق تھا رسول کا کردار تھا رسول کا کیریکٹر تھا دنیا کہتی اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ارے ظالموں میں تمہاری تلوار کی تائید کرتا ہوں لیکن تمہاری نگام اسلام لوہی کی تلوار سے پھیلا میں کہوں گا اسلام رسول کے اخلاق کی تلوار سے پھیلا رسول کے کردار کے تلوار سے پھیلا ہے رسول کے کیریکٹر کے تلوار سے پھیلا ہے اللہ کی رسول نے وہ اخلاق پیش کیا وہ کردار پیش کیا وہ کیریکٹر پیش کیا کہ بے گانے بھی اپنے ہوتے ہوئے نظرنا رہے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا اخلاق پیش کیا کہ تاریخ میں جس کی تمثیل نہیں ملتی میرے مصطفیٰ ہیں مسجد نبوی میں خدمہ دے رہے ہیں صحابہ کی مقدس جماعت ہے صحابہ کے درمیان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمہ دے رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی دیکھا مسجد نبوی کے دروازے پر کوئی عورت کھڑی اشارہ کر رہی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نوری سے نیچے اترتے ہیں مسجد نبوی سے باہر جاتے ہیں صحابہ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں سرکار کہاں جا رہے ہیں دیکھا وہ تو مدینہ کی پاگل عورت ہے وہ سرکار کو بولا رہی ہے جسے پکڑ لیتی وہ جلدی چھوڑتی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کو بولا رہی سرکار اس کے پاس جا رہے ہیں صحابہ پریشان ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جیسے دروازے پر پہنچے وہ عورت کہتی آہویہ پیارے مصطفیٰ آپ باہر ترشیف لائیے آسمان کے کھلے شامعانے تلے چلچلاتی دھوپ میں وہ عورت باہر لے جاتی ہے سرکار سے باتوں میں لگائے ہوئی ہے اللہ کی رسول سے باتیں کر رہی ہے پیارے مصطفیٰ کے جواب دے رہے ہیں اتنے میں صحابہ پریشان ہیں کہ یہ تو کسی کو چھوڑتی ہی نہیں ہے اور اتنی شدت گرمی میں صورت کی تپیش کے سائے میں اللہ کی رسول کو لیے کھڑی ہے باتیں میں اُلجھائے ہوئی ہے لہٰذا ہم لوگ چلیں چل کر اللہ کی رسول سے کہیں سرکار آپ اندر تشریف لے چلیں صحابہ اٹھتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ مسجد نبی میں تشریف لے چلیں آپ اتنی گرمی میں باہر کھڑے ہیں سرکار یہ تو مدینہ کی پاگل عورت ہے پیارے مصطفیٰ پورے مدینے میں اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے اللہ کی رسول آپ اندر تشریف لے چلیں پیارے مصطفیٰ مسکورات دیتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کی مقدس جماعت ارے جس کی کوئی نہیں سنتا اسی کی سننے کی خاطر تو محمد الرسول اللہ ہے نارے تکبیر نارے رسالت پیغام مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی کوئی نہیں سنتا اسی کی سننے کی خاطر تو پیارے مصطفیٰ ہیں اگر میں بھی نہ سنوں گا پھر اس کی کون سنے گا اللہ کی رسول نے وہ اخلاق پیش کیا وہ کردار پیش کیا وہ کریکٹر پیش کیا کہ بے گانے بھی اپنے ہوتے نظرہ رہے تھے لیکن آج ہمارا اخلاق اثنہ گر گیا کہ باپ بیٹے میں بغاوت ہے بھائی بھائی میں دشمنی ہے پڑوسی پڑوسی میں نفرت ہے مسلمانوں وہ کردار پیدا کرو ہمارے اولیاء اکرام ہندوستان میں آئے آج یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا تشدد کی بنیاد پر پھیلا ہے اے میرے بھائیوں اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے ہمارے بھزرگوں کی کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے کریکٹر کی بنیاد پر پھیلا ہے وہ اخلاق اللہ والوں نے پیش کیا ہے حضرت نظام الدین اولیاء دلی کی دھرتی مجھے ترشیف لانتے ہیں جب آپ پہنچے دیکھا پورے دلی والے کھارا پانی پی رہے ہیں پورے دلی میں لوگ کھارا پانی پی رہے ہیں اللہ والوں کے دل میں سب کا درد ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے صرف اسی کی خاطرم برے بلکہ ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے اعلان کر دیا کہ میٹھے پانی کے انتظام کیا جائے پورے دلی سے میٹھا پانی اکٹھا کیا گیا حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقہ میں پانی اکٹھا ہو اور پورے دلی میں اعلان کر دیا گیا کہ جیسے بھی میٹھے پانی کی ضرورت ہو حضرت نظام الدین کی خانقہ میں چلا جائے میٹھا پانی لے لے روز کا معمول ہو گیا برسہ برسی یہ سلسلہ جاری رہا ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء چلے ہیں آپ چل رہے ہیں محلس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں دیکھا محلس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں ایک عورت آتی قدموں میں گر جاتی ہے سلام محبت پیش کرتی ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا بیٹی تو کون ہے آج سے پہلے ہم نے تجھے دیکھا نہیں عورت نے جواب دیا بابا میں آپ کی پڑوسن ہوں فلا بنیا کی بہو ہوں فلا بنیا کی بیوی ہوں کہا بیٹی آج سے پہلے ہم نے تمہیں کمی نہیں دیکھا کہا بابا میں بڑی مصیبت زدہ ہوں میرا شوہر مفلوج ہے فالی زدہ ہے اسے لکوا مارے ہوا ہے برسہ برسے بھی سرے پر پڑا ہے کرون بھی بغیر سہارے کے نہیں بدل پتا لہٰذا سرکار میں دن رات اس کی خدمت میں لگی رہتی ہوں کہا بیٹی پھر پانی کون سا استعمال کرتی ہے کہا بابا وہی کھارا ہی پانی پیسی کہا پورے دلی والے میری خانقہ سے پانی لے جاؤں میرا پڑوسی کھارا پانی پیئے کہا بابا میں ایک پل چھوڑ کر نہیں آسکتی اگر بستو ہٹوں شاہد بستو سریچے گر جائے میرا شوہر پریشان ہو جائے گا اس لئے میں چھوڑ کر نہیں آ پانی کہا بیٹی تیرا گھر کہا ہے کہا بابا وہی سامنے والی گلی میں جو پردہ پڑا وہی مکان میں رہا ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے پتہ لگا لیا نوجوانوں توجہ چاہتا ہوں آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں اپنے کردار اپنے کریکٹر کو دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھ لیا آپ جب لوٹتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد دسترخان لگا دیا گیا تمام موریدین کھانا کھا لیتے ہیں نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہیں فارغ ہونے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ آج سب اپنے اپنے کمرے میں چلے جاؤ آج سب اپنے اپنے کمرے میں چلے جاؤ وہی ذکر واسکار میں مشغول لکھنا سب چلے گئے جب اندازہ ہو گیا سب سو گئے تو وقت کا بہت بڑا فقیح وقت کا بہت بڑا مشتہد وقت کا اشاق طریقت وقت کا اللہ کا ولی دو گھڑا اٹھاتا دو گھڑے میں پانی لیتا ایک کو اپنے سر پر رکھتا ایک کو اپنے بغل میں رکھتا دبے قدموں سے آہستہ آہستہ دلی کی گلیوں سے گزرنے لگا بچ بچ کر جا رہا کسی کو آہٹ نہ معلوم ہو جائے دیا آہستہ سے بنیا کے دروازے پر گیا دونوں گھڑا آہستہ سے رکھ دیتے ہیں رکھنے کے بعد پھر خانقاہ میں لوٹ آتے ہیں دن ہفتوں کا لبادہ اُڑنے لگے ہفتے مہینوں میں گزر گئے کئی مہینہ ہو گیا روز جب عورت دروازہ کھولتی ایک دن ذہن میں بات آئی کہ آخر یہ پانی لاتا کون یہ پانی لانے والا ہے کون بابا کی جانسار تو لاکھوں ہیں کیا ہر روز بدل بدل کر آتا ہے یا کوئی ایک کو متین کر دیا گیا ہے آہستہ دیکھوں گی کہ وہ پانی لاتا کون ہے بنیا کی بیوی چراغ کی لو کو کم کر دیتی ہے پردے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے رات جب آدھی سے زیادہ تجاوز کر گئی ہلکی سیاہت ہوئی فوراں پردہ ہٹایا پردہ ہٹایا تو دیکھ کر پریشان ہو گئی کوئی اور نہیں ہے حضرت نظام الدین ہی اولیاء سر پر گڑا لیے ہوئے ہیں پانی لیے دروازہ پر کھڑے ہیں جیسے وہ رکھنا چاہتی ہے وہ ساہوکار کی بیوی قدم پر گر جاتی ہے کہا بابا مجھ سے بڑا پاپ ہو گیا ارے میں خود پانی لے دیتی سرکار آپ پانی لے کر کیوں آتے ہیں آپ کے جان سار تو لاکھوں ہیں کسی سے کہہ دیتے کوئی پانی لیلا دیتا کوئی میرے ہاں پانی پوچھا دیتا بابا یہ کام آپ نے کیوں کیا حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اے بیٹی اگر پانی کوئی اور لاتا تو نیکیاں تو اس کے نام اے عمال میں لکھی جاتی سواب تو اسے ملتا لہذا میں اس سے کیوں محروم ہو رہ جاؤں نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور نبی لے ملت فیضان حضور نقیب الاولیاء شہزاد غوث عاظم سبحان اللہ یہ نیکیاں تو اس کے نام اے عمال میں لکھی جاتی اس کا عجر و سواب تو اسے ملتا ماں اس سے محروم ہو جاتا نوجوانوں دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں یا اللہ والوں کی شانت حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا بیٹا مجھے جانے دو قدموں سے لپتی ہے کہا بابا مجھے معاف کر دیجئے آج کے بعد میں خود آ جاؤں گی یہ بات ہو ہی رہی تھی شوہر بیدار ہو گیا شوہر جنگ گیا آواز ملی مرد کی آواز غصے سے کافنے لگا بیوی بات کر رہی کسی مرد سے غصے سے کافنے لگا چیخنے لگا بے شرم عورت تیری بےہیا اتنی بڑھ گئی کہ اپنے دروازے پر یاروں کو بولانے لگی وہ کون ہے جس آوازے کے ساتھ اپنا موکہ علا کر رہی ہے تو میری بیماری سے ناجائب فائدہ اٹھا رہی ہے یہ شوہر چیخ رہا ہے بیوی کہتی ہے خبردار ارے مجھے جو کہنا ہوں کہہ لو لیکن اس مہا پرش کے بارے میں بلے الفاظ اپنے زبان پر نہ لاؤ وہ مہا پرش ہیں وہ اللہ والے ہیں اللہ کے پر گزیدہ بنتے ہیں جو مہینوں سے تمہارے دروازے پر پانی لارہے ہیں حضرت بابا نظام الدین اولیاء ہیں کوئی اور نہیں ہے شوہر غصے میں کاف رہا ہے کہا رہے ہیں انہیں لانا ہی تھا دن میں لادیے ہوتے ہیں یہ یقیناً بغیر فائدے کے کوئی کہیں نہیں جاتا وہ غلط ارادے سے وہ آ رہے ہیں تمہیں اس آوارے کو میرے سامنے لاؤ اتنا کہنا تھا اور چیخنے لگی خبردار انہیں برا نہیں کہنا انہیں برا نہیں کہنا جب میں بیوی میں لڑائی ہونے لگتی ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اگر اجازت دو تو میں تمہارے شوہر سے خود ہی ملوں بیوی نے کہا بابا میں چراغ کی لوگ کو تیز کرتی ہوں چراغ کی لوگ کو تیز کیا شوہر غصے سے کاف رہا تھا کہا وہ کون بے شرم ہے جو رات کی تاریخی میں میری بیوی سے محکالہ کرنے آتا ہے وہ کون ہے اسے میرے سامنے لاؤ پردہ ہٹایا حضرت نظام الدین اولیاء کمرے میں داخل ہوتے ہیں بستر مرک پر پڑا ہوا وہ شخص جو مہینوں نے برس ہا برس سے بستر پر کروٹ نہیں بدل پاتا تھا جیسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء پر اس کی نگاہ پڑتی ہے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد وہ فوراً بستر پر چیخ کر اٹھ جاتا ہے درود پاک پڑے پڑے اللہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت خان قاہ حیدریہ جامعہ لمبیلیہ مدینہ العلوم سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت نظام الدین اولیاء پردہ ہٹا اندر داخل ہوئے بستر مرگ پر برسہ برسے پڑا تھا اٹھنے کی صلاحیت باقی نہیں تھی جیسے ہی حضرت نظام الدین پر نگاہ پڑی بستر پر اچھل کر بیٹھ جاتا ہے بستر سے نیچے اترتا ہے قدموں میں گر جاتا ہے کہا رہے یہ وہ تو نہیں ہے جن کے متعلق میں کہہ رہا تھا یہ تو وہ مہا پلش ہیں جو رات میرے سپنے میں آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے میرے قدم پر ہاتھ پھیرا تھا اور کہا تھا میں کل آؤں گا اور آنے کے بعد تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دوں گا یہ وہی مہا پلش ہیں نارے تکبیر نارے تین نارے رسالت نارے رسالت خان کاہِ حیدریا خان کاہِ حیدریا حضور نقیب الاولیاء حضور نقیب الاولیاء فیضانِ حضور نبیلِ ملت خان کاہِ حیدریا نارے تکبیر نارے رسالت یہ وہی مہا پلش ہے جو رات میرے سپنے میں آیا تھا آنے کے بعد میرے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا تھا کہا بیٹا آج اتنا ہی کرتا ہوں کل آؤں گا تمہیں اٹھا کر بیٹا دوں گا یہ تو وہی مہا پلش ہے اتنا دیکھنے کے بعد حضور نظام الدین اولیاء نے فرمایا بیٹا مجھے چھوڑو جانے دو لوگ جگ جائیں گے دیکھ لیں گے لہٰذا مجھے جانے دو اتنا کہنا تھا بابا مجھے چھوڑ کر کہا جا رہے ہو کہا میں اپنی خان قاہ میں جا رہا ہوں تمہاری دنیا الگ ہے میری دنیا الگ ہے تم یہاں رہو تم یہاں کے ساہوکار ہو میں یہاں کا فقیر ہوں مجھے اپنی خان قاہ میں جانے دو لوگ جگ جائیں گے لہٰذا مجھے جانے دو کسی کو خبر نہیں ہو حضرت نظام الدین اولیاء جب اتنا کہا کہا بابا آپ چھوڑ کر کہا جا رہے ہو اس نے مجھے زندگی کی بھی قطع کی ہے اس نے مجھے قدموں پر کھڑا کیا ہے حضور ایسے دیا الوکم میں کیسے چھوڑ دوں مجھے بھی اس دائرے میں لے لیے اس دائرے میں آنے کے بعد آدمی اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے کہ جسے چاہے اندھے کو بینا کر دے لنگڑے کو پہر والا بنا دے کہا آنا چاہتے ہو کہا بابا میں آپ کی قدموں میں آنا چاہتا ہوں کہا آنا چاہتے تو کہد وَشَدُوا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ وَحْدَوْ لَا شَرِيْكَ لَا وَشَدُوا النَّا مُحَمَّدًا عَبْدْهُ وَرَسُولُ یہ اخلاق تھا یہ کردار تھا یہ کریکٹر تھا ہمارے اصلاف کا ہمارے مدرگوں کا مسلمانوں یہی اخلاق یہی کردار یہی کریکٹر تھا کہ پوری دنیا میں ہم کامیاب و کامران ہو جارہے ہیں وہ اخلاق پیش کیا تھا وہ کردار پیش کیا تھا وہ کریکٹر پیش کیا گیا تھا لہٰذا مسلمانوں از ضرورت ہی ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو شاندار بنا دیں اسلام نے ہمیں توڑنے سے منع کیا جوڑنے کا حکم دیا لیکن آج ہمارا محبوب مشغلہ بن گیا ہم نے توڑنا شروع کر دیا ایک عالم دوسرے عالم کے چکر میں پڑ گیا ایک امام دوسرے امام کی چکر میں پڑ گیا ہم نے مجاز بنا دیا کہ جب تک امام صاحب کو برا نہیں کہیں کہ مسلم پر بیٹھ ہی نہیں سکتے ایک پیر دوسرے پیر کے چکر میں پڑ گیا کہ جب تک ہم انہیں خراب نہیں کہیں گے ہم بڑے پیر بن ہی نہیں سکتے حضراتِ گرامی ہم اپنے بزرگوں کی حیات کو دیکھیں بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں ہم کسی کو برا کہنے کہ کبھی اچھے ہوئی نہیں سکتے اچھا بننے کی خاطر ہمیں خود اچھا بننا ہوگا ہم جب کسی کو عزت دیں گے تب ہمیں عزت ملے گی لہٰذا ضرورت یہ کہ اپنے اخلاق کو بننے حضرتِ نظام الدین اولیاء توڑنے اور جوڑنے کی بات آگئی اولیاء کرام کی حیات کو دیکھو اثر کے وقت وضو کر رہے تھے وضو کے درمیان آپ کی پڑوسن آپ کی بارگاہ میں آتی ایک ضعیفہ ہاتھ میں ایک پیالہ ہے چھپائے ہوئی ہے کہا سرکار آپ بڑے شوق سے میٹھا چاول کھاتے ہیں آج میں نے میٹھا چاول بنایا ہے آپ کی بارگاہ میں گرم گرمے لے کر میں بھی کھاتی ہوں اور آپ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں لہٰذا میں نے خود نہیں کھایا سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں لے کر آئیں پہلے آپ کھا لیں اس کے بعد میں جا کر کھا لوں گی پہلے آپ کو کھلاؤں اس کے بعد میں کھاؤں گی حضرت نظام الدین اولیاء وضو کر رہے تھے وہ غیر مسلم عورت تھی کھڑی یہ کہا بابا پہلے کھا لو اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے کہا تھا کھا لیتا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء وضو سے فارغ ہونے کے بعد کھانا شروع کی موردین اشارہ کر رہے ہیں کہ سرکار آج نفلی روزے سے ہیں حضور آپ تو روزہ ہیں کہا میں کھا رہا ہوں کھانے دو کھا لیا چلی گئی خوش ہو کر چلی گئی اپنے مقدر پہ اترانے لگی کہ میرا میٹھا چاول اتران پسند آ گیا کہ حضرت نظام الدین نے سب کھا لیا گئے موردوں نے کہا حضور آپ تو نفلی روزے سے تھے کیا آپ کو روزہ یاد نہیں رہا کہا مجھے خوب یاد تھا لیکن جانتی ہو روزے کا کفارہ ہے دل ٹوٹنے کا کوئی کفارہ نہیں روزے کا کفارہ ہے اگر روزہ توڑ دے رہا ہوں کفارہ ادا کرنوں گا لیکن اس غریب بوڑھی عورت کا اگر دل ٹوٹ جائے گا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہمارے بزرگوں کی اللہ اکبر اللہ یہ بزرگوں کی حیات بزرگوں جینے کا طریقہ تھا اور یہ درس نیامنا کے لال کے بارگاہ سے ملا تھا اللہ کے رسول نے وہ سبق پڑھایا تھا نوجوانوں آج بھی وہی صیرت کو اپنا لیں رسول کی حیات کو اپنے لیے میشہ لے راہ اور چراغِ ہدایت بنا لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم کامیاب و کامداد نہیں ہو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کیا تھا کردار پیش کیا تھا اور اسی راہ پر چل کر رب نے فرمایا آتیو اللہ و آتیو رسول لعظ لکم ترمون اللہ اس کے رسول کی حیات کو اپنے لیے میشہ لے راہ چراغِ ہدایت بنا لوں جب تک اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے رحم و کرم کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تو حضراتِ گرامی یا اولیاء کرام بزرگ نادید ان کی حیات کو اپنے لیے میشہ لے راہ چراغِ ہدایت بنا رہے تو ہزاروں سال ہو گیا لیکن ان کے نام کا سکہ آج بھی جاری ہو ساری جہاں سے مسلمانوں آج بھی اگر ہم کامیابی کامرانی سربلندی سرخ روئی چاہتے ہیں تو ضرورت یہ تقریریں بہت سن چکے واسو نصیحت بہت سن چکے حضراتِ گرامی آپ میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ الحمدللہ دادا رحمت اللہ علیہ کی بھی تقریر کو سنا والد مرشدی کی خدمات کو بھی آپ نے ستر سال تک دیکھا اور یہ خلام بھی آ ہی رہا ہے حضراتِ گرامی زمدت مدید سے بڑاپے کی دہلیس پر خدم بھی رکھی دیا لہٰذا تقریریں بہت سن چکے اب ضرورت یہ کہ اپنے آپ کو عملی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں بزرگوں کی حیات کو اپنے لئے مشل را اور چراغِ ہدایت بنائیں ہم جوڑنے کی کوشش کریں توڑنے کا مجاز بدل دیں ہم توڑ توڑ کر پوری دنیا میں بھی کر گئے جوڑنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا پر ہمہاوی ہو جائیں گے ربِ قدید ہمیں اور آپ تمام مسلمانوں کو سراتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق مرمت فرمائے محسمِ برفالود میں آسمان کے کھلے شامعانے تلے ہر طرف کوہراہی کوہراہ اتنے میں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کوئی ضائیب کمزور لوگ بھی ہیں پروردگارِ عالم آپ کی ایمان کی حقوی حرارت کو تعدیر سلامت رکھے یہ گرمی ہے آپ کی ایمان کی گرمی کو سلامت رکھیا اللہ آپ کی عمر بے پناہ برکت عطا فرمائے آپ سب کو آفاترزی سماوی سے محفوظ و محمون ڈکھئے ایسے مسلمِ برفالود میں رات عزیز سے زیادہ تجاوز کر گئی لیکن اس کے بعد بھی آپ آسمان کی کھلے شامعانے تلے بیٹھے ہوئے اللہ اسے شرف خبولیت سے نواز دے اور آپ سب کے ہر جائز سمنناوں کی تکمیل فرمائے جن لوگوں نے اس بزم کو سجایا ہے اللہ جلے شان ہوئی ان سب کو آفاترزی سماوی سے محفوظ و محمون ڈکھے جو لوگ اس بزم میں آئے ہیں اللہ ان کے حاضر کو خبول فرمائے میری ماں بہنے بیٹیاں جو آئیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ماں بہنوں بیٹیوں تم شریعت کے مطابق زندہی کے لوحات کو گزارنے کی کوشش کرو قرآن کی تلاوت کرو نماز کی پابندی رکھو مسجدوں قرآن کی نماز کی پابندی رکھو اس لئے کہ اگر ہم تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے نیک اور سالے بنے تو تمہیں متقی اور پارسہ بننا ہوگا جانتی ہو سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماں حضرت فاطمہ ام الخیر بڑی متقی بڑی پارسہ تھی جو تین دن پر ایک ختم قرآن مقدس کیا کرتی تھی پوری پوری رات مسلح کے پشت پر کھڑی ہو کر گزار دیتی تھی تو جب ماں ایسی تھی تب جا کر بیٹا عبدالقادر پیدا ہوتا تھا ماں متقی ہوتی تھی تو بیٹا پارسہ پیدا ہوتا تھا ماں عالمہ ہوتی تھی بیٹا علی میں بامن ہوتا تھا ماں حافظہ ہوتی تھی بیٹا حافظ قرآن ہوتا تھا کہہ لینے دو کہ کل کی ماں اگر فاطمہ ہوتی تھی بیٹا میدان کربلا میں پورے خاندان کو لٹا دینے والا حسین پیدا ہوتا تھا ماں نے مجاز ودل دیا اولاد نے بھی مجاز ودل دیا ماں ڈھولک بجانے لگی بیٹا ٹکٹر پر گھم گھم کر ناچنے لگا یہ مجاز تم نے دیا ہے میری ماں و بہنوں لہٰذا یہ خیال رہے چاہتی ہو کہ ہمارے گھرمی تمہانوں سکونوں تو خود نماز پڑھو بیٹیوں کو نماز پڑھاؤ اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سب کے ہر مشکل کو آسان فرمائے آپ آتر ہی سماوی سے محفوظ و معمون رکھیں آپ کے سجدوں میں تڑپ عطا فرمائے اور اس دینی آدارہ مدرسہ نبیل یا مدینہ العلوم کو دین دونی راچہ گونی ترقی عطا فرمائے ہمارے علماء کے علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے آپ آتر ہی سماوی سے محفوظ و معمون رکھیں جو لوگ اس بز میں حاضر آئے ہیں یہاں سے جانے بھی نہ پائیں کہ رب قدیر ملائلہ کے فرشتوں کے ذریعہ اور اللہ جل لے شان ہوئی انہیں آفاتِ عضی سماوی سے محفوظ و معمون رکھیں جب بے نمازی اللہ سب کو نمازی کر دے جو نمازی اللہ ان کے نمازوں میں خوش اور خضورتہ فرمائے آفات عضی سماوی سے محفوظ و معمون رکھیں اتنا ضرور کرنا نوجوانوں کی نماز کی پابندی کرو مسجدوں کو آباد کرو اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا تم مسجدوں کو بھرو اللہ تمہارے گھروں کو بھرے گا والدین کا احترام کرو ماں باپ کی عزت کرو دیکھو اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ہمارا رب بھی ہم سے خوش نہیں ہوگا اگر ہم اپنے رب کو رازی کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت یہ کہ اپنے ماں باپ کو رازی کرویں جب تک ہمارے ماں باپ رازی نہیں ہوں گے ہمارا پروردگار بھی ہم سے رازی نہیں ہوگا ہم چاہتے کہ امیت منان و سکون ہو تو ضرورت یہ کہ اپنے والدین کی عزت کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں اگر ماں باپ ہم سے راضی ہو گئے تو پروردگار بھی ہم سے راضی ہو جائے گا یا یوہلزین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لے آؤ ہمیں اسی استحقام ایمانیہ کی دعوت خالقی کائنات قرآن مقدس میں دے رہا ہے جو صحابہ کے اندر تھا صحابیہ کے اندر تھا اولیاء کامین گزرگاندین کے اندر تھا تو مسلمانوں جب وہ استحقام ایمانیہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو یقیناً زندگی کے ہر مور پر کامیاب و کامران رہیں گے یا یوہلزین آمنو آمنو اس آیت مقدسہ پورے قرآن کے رضول جس رسول پر ہوا لہذا حضراتِ گرامی اب آئیے میں اخترزیہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دو اشارت کچھ اشارت پیش کر دیں تاکہ لوگ کے اندر پھر سے گرمی پیدا ہو